اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ قابل صد احترام مزد شرکائے کلاس اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی رحمت علیہ افضل السلوات و تسلیمات کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ ہم تحریک منحج القرآن نظامت تربیت کے بینر تلے Arabic Language Course کی کلاس میں شریک ہیں بحمد اللہ تعالی آج ہماری تیسری کلاس ہے اور گزشتہ سبق میں اب سب کے علمے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی ہم نے حروف جارہ کا شیر پڑا تھا اس کے بعد ہم نے چھے حروف ایسے تھے جن کو ہم نے سیپریٹ کیا اور ہم نے کہا کہ ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے Language میں اس میں با کا معنی ساتھا من کا معنی سے تھا علا کا اوپر علا کا طرف فی میں اور حتی یہاں تک معزوز ناظرین و سامعین اس کے بعد ہم نے کچھ حوار کے دو تین جو سوال و جواب تھے وہ پڑے تھے حسن نے کہا تھا سآل حسن من مزمل ممعی یا ممعی میرے ساتھ کون ہے یا میں کس سے مخاطب ہوں یا آپ کون ہیں تو مزمل نے کہا تھا انا مزمل میں مزمل ہوں و ممعی اور اسی طرح ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ بات کرنے والا شخص جو ہے یا ہمارا مخاطب شخص جو ہے وہ مرتبے میں مقام میں عزت میں زیادہ ہے تو ہم اس کو کہیں گے ممعی حضرتک کہ سر آپ کون ہیں اسی طرح حال احوال کی بات ہوئی تھی حسن نے کہا تھا کہی فحالک آپ کا کیا حال ہے تو مزمل نے کہا یجیب مزمل بخیر والحمدللہ مزمل نے پوچھا کہ حسن نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں من این انت تو مزمل نے جواب دیا کہ انا من باکستان اس سوال کو ہم آگے آج لے کے چلیں گے اس کے بعد آخری جو چیز ہم نے وکیبلری میں پڑی تھی وہ یہ تھی کہ دس تک کا آعداد اور عدد جو تھے گنتی جو تھی وہ مکمل کی تھی اور وہ یہ ہم نے کی تھی واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ انشاءاللہ آج وہ گنتی بھی جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ سو تک مکمل کر لیں تو معزز ناظرین و سامعین چلیے پہلی کلاس کی رویین کے بعد اب ہم چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف اور آج کی کلاس میں سب سے جو پہلی چیز ہے حصت القواعد وہ پڑھتے ہیں تو میں امید کر رہا ہوں کہ نوٹ بکس اور پین وغیرہ آپ کے ریڈی ہوں گے حصت القواعد معزز سامعین دیکھئے حصت القواعد میں آج ہم نے انتہائی امپورٹنٹ چیز پڑھنی ہے جو ہمارے عرفان القرآن کورس کہ کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں دنیا بر میں جو ہمارے طلباء شرقاء جو ہیں وہ بھی پھیلے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ چیز پہلے سے پڑھ رکھی ہے مگر ایسے احباب جو پہلی دفعہ اس کلاس میں شریک ہو رہے ہیں اور پہلی دفعہ وہ تحریک من حج القرآن نظامت تربیت کے پلیٹ فارم سے کسی کورس میں شراکت کا انہیں موقع ملا ہے تو ان کے لیے اس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہوں ٹیبل ڈرا کرنے چاہ رہے ہیں یہ بسیکلی گردان کو سمجھنے کا ٹیبل ہے اور گردان کو سمجھنے کا ٹیبل ہے اور اس کے بعد پھر سیغا جات کو سمجھنے کا ٹیبل ہے سیغا کہتے ہیں فارم کو یہ لفظ بھی آپ لکھ لیں بے شک سود کے ساتھ ہوتا ہے سیغا فارم کو کہتے ہیں اور اسی طرح تصریف کہتے ہیں گردان کو تصریف گردان کوئی پوچھے کہ سر گردان کیا ہوتی ہے تو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سرف اور نحف دو چیزیں ہم گرامر کی تھوڑے تھوڑے منتخب جو ہیں قوائد پڑھیں گے تو سرف بیسیکلی سرف سے تصریف ہے سرف کہتے ہیں موزوز ناظرین و سامین سرف کہتے ہیں جس میں الفاظ بنائے جاتے ہیں الفاظ کو گمائے جاتا ہے پیچھے پڑا ہے فون جس میں الفاظ کو بنایا جاتا ہے اور ان کو گمائے کر موزوز ناظرین و سامین ان کو مطلوبہ مانا ان کا ریکوائیڈ میننگ ان سے حاصل کیے جاتے ہیں یہ ہوتی ہے سرف اور جب کلمات بن جاتے ہیں اور الفاظ بن جاتے ہیں ہمارے پاس سیغا جات بن جاتے ہیں فارم بن جاتی ہے تو اس فارم کو سیغا جات کو باہم کیسے ملا کے جملہ بناتے ہیں یہ کام علم النحو کا ہے تو موزوز ناظرین و سامین آج جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں حصت القواعد میں وہ ہم سرف کا ایک سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں اور سرف کے سبجیکٹ میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا کہ یہ جو ایک کام ہے یہ بحمد اللہ تعالیٰ آپ کو یہیں سے ملے گا یہیں سے ملنے سے مراد یہ ہے کہ تحریکے میں حاج القرآن کے بینر تلے یہ جو کلاس ہو رہی ہے یہ اس کلاس کی یونیک ٹیچنگ میتھڈولوجی کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے ایک ٹیبل آج ہم ڈرا کریں گے کچھ کولم ڈرا کریں گے اور اس سے قبل کے ان کولمز کو فل کریں ان کے اندر کچھ لکھیں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں سیغا جاد کی پہلے سے پہچان ہو چکی ہے پوری دنیا میں بحمد اللہ تعالیٰ یہ جو کلاس ہے میں تحدیث نعمت کے طور پر ارض کرنا چاہتا ہوں کہ کل کی ہماری جو کلاس تھی اس کی ریچز جو ہوئی ہیں پوسٹ کی وہ مور دن سیونٹی فائف تھوزنڈ ہوئی ہیں اور بحمد اللہ تعالیٰ مور دن سکس تھوزنڈ چھ ہزار کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فارم فل کر کے ریجسٹریشن کروائی ہے اور تئیس سے پچیس ہزار لوگ جو ہیں وہ اس وقت کلاس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ اور دنیا کی شاید بہت تھوڑے ممالے کیسے ہوں گے جہاں پہ پاکستانی اور اردو سپیکنگ لوگ بہت تھوڑے ہیں وہاں چھوڑ کر باقی پورے گلوب کے اوپر احباب ایسے بیٹھے ہیں جو بحمد اللہ تعالیٰ اس کلاس کو اٹین کر رہے ہیں تو میں ان کی خوشی کیلئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیبل آج ہم بنا رہے ہیں اس کی سگنیفکنس بتا رہا ہوں آپ کو اس کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ عربیک لینگویج سیکھتے ہیں وہ آپ کہیں بھی سیکھ رہے ہوں جب آپ گردانے آپ کو یاد کروائی جاتی ہیں یہ جو گردانے ہیں یہ ایک تو ان کو یاد کرنے کا طریقہ ذرا عام طور پہ پرانا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہم انشاءاللہ یہ جو میں نے پڑھی ہے کچھ دنوں بعد جس دن ہمارا یہ سبق ہوگا ماضی کی گردان کا آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی اسی طرح پڑھ رہے ہوں گے لیکن گردانے یاد کرنے کے بعد اگر ان سے پوچھا جائے کہ فلان سیگہ کون سا ہے درب تم سیگہ کون سا ہے دربا سیگہ کون سا ہے دربنا سیگہ کون سا ہے تو وہ سوچ میں پڑھ جاتے ہیں کہ یہ سیگہ اور فارم کون سی ہو سکتی ہے اور سوچنے کے بعد جواب دیتے ہیں تو یہ جو آج ہم کام کرنے جا رہے ہیں یہ کام اتنا زیادہ زبردست اور اہم ہے کہ ابھی ہم کولم کے اندر لکھیں گے کچھ نہیں ہمیں سیگہ کی پہچان ہو جائے گی یعنی وہ کام جو ہم سال دو سال چھے مہینے آٹھ مہینے کے بعد ہمیں بہت محنت کے بعد پتا چلتا ہے بحمد اللہ تعالیٰ وہ پہچان ہمیں اس سے پہلے ہی ہو جائے گی اور آج ہی ہو جائے گی اور اسی سبق میں ہو جائے گی اور آپ حیران ہوں گے کہ سیگہ کی پہچان حضرت مکرم میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ سیگہ کا جاننا ہی ترجمہ کا جاننا ہوتا ہے وہ کیسے آئیے بلا تخیر آج کے اس حصت القواعد میں ہم وہ ٹیبل ڈرا کرتے ہیں وہ کولنڈ ڈرا کرتے ہیں جو ساری صرف جو ہے اس کی بیس بنے گا تمام قسم کی چیزیں اس میں ہوں گی تمام زمائر پر نونز اس کے اندر آئیں گے اسمائے اشارہ آئیں گے اسمائے مسولہ آئیں گے اسمائے زمیر آئیں گے ماضی کی گردان آئے گی مزارے کی گردان آئے گی عمر کی گردان آئے گی نہیں کی گردان آئے گی تو ایچ این ایوری تنگ ریگارڈنگ صرف جو ہے موسٹلی وہ اس کا حصہ ہوگی آئیے بلا تخیر اس کو سمجھتے ہیں جیسے جیسے میں لائن ڈرا کروں آپ ویسے ویسے کرتے جائیے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھلیں فانڈیشن بن رہی ہے ہماری ساری گرامر کی یہ بیس بن رہی ہے اسی کے اوپر ساری بلڈنگ ہم نے کھڑی کرنی ہے لہٰذا آپ نے منٹلی بھی اٹیچ رہنا ہے اور فوری ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہنا ہے اور بولتے بھی رہنا ہے تو آئیے اس ٹیبل کو ڈرا کرتے ہیں سب سے پہلے حاضرین آپ لکھیں گے واحد دیکھئے جب ہم نے کسی سے بات کرنا ہوتی ہے لینگویج کی بات ہو رہی ہے نا لینگویج کی عربیق لینگویج کی جب بھی ہم نے کسی سے بات کرنا ہوتی ہے تو وہ کبھی ایک کی بات ہم کرتے ہیں واحد کی وہ واحد ہوتا ہے تو کبھی ہم نے ایک سے زیادہ کی بات دو کی بات کرنا ہوتی ہیں یہاں یہ بات بھی انتہائی عام اور امپورٹنٹ ہے یہ بھی اب آپ اپنے گوش گزار رکھیے کہ اردو میں اور انگلش میں ایک سے جب عدد بڑھتا ہے نا ایک سے تو اس کو جمع کے سیگہ میں لیتے ہیں جمع کے سیگہ میں لیتے ہیں اور جب ایک سے عدد دو ہوتا ہے جب تو جمع کے سیگہ میں لیتے ہیں اس کو اور جب دو سے عدد بڑھتا ہے تب بھی اس کو جمع کے سیگہ میں لیتے ہیں مگر معزز ناظرین و سامعین arabic language میں ایسا ہے کہ ایک سے عدد جب دو ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ سیگہ ہے اس کے لیے الگ سیگہ ہے اس کو جمع نہیں کہتے تو آپ نے دیکھا آپ ہی کہتے ہیں سنگل کے لیے اور جب وہ ڈوالٹی میں ایک سے سنگل سے عدد بڑھتا ہے تو آپ دے کا لفظ یوز کرتے ہیں ورڈ یوز کرتے ہیں فارم یوز کرتے ہیں مگر arabic میں ایسا نہیں ہے arabic میں ایک سے دو ہوگا تو اس کے لیے الگ لفظ ہے دو سے زیادہ عدد ہوگا تو ناظرین مکرم اس کے لیے پھر جمع کسیگہ بولتے ہیں تو اگر ہم نے ایک کی بات کرنی ہو تو واحد کہتے ہیں ایک سے اگر دو ہو جائیں تو اس کو تسنیہ کہتے ہیں یہ arabic کا خاصہ ہے تسنیہ دو اب دو سے زیادہ عدد بڑھتا ہے تو اس کو arabic میں جمع کہتے ہیں اس کے لیے جمع کسیگہ استعمال ہوتا ہے تو دیکھئے کبھی ہم نے بات کرنا ہوتی ہے ایک کی اس کو واحد کہتے ہیں تھوڑی سپیس دیں اس میں پھر ایک سے عدد جب دو ہو جاتا ہے تو اس کو تسنیہ کہتے ہیں پھر سپیس دیں اتنی ہی اور دو سے جب عدد بڑھے گا تو اس کو جمع کریں گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک ورڈ کے لیے جگہ باہر چھوڑتے ہوئے ان تینوں کو یوں انڈرلائن کر دیں یوں انڈرلائن کر دیں اور جتنی جگہ آپ نے ادھر باہر چھوڑی ہے اتنی ہی جگہ ادھر باہر چھوڑ دیں ان تینوں کو انڈرلائن کریں اس طرح سے اور ایک ورڈ کے لیے جگہ یہاں بھی چھوڑیں اور پھر یہاں بھی چھوڑیں ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے واحد لکھا سپیس دی تصنیہ لکھا اور سمجھا بھی کہ تصنیہ کسے کہتے ہیں سپیس دی جمع لکھا اس کے بعد ہم نے ایک لفظ باہر لکھنے کے لئے گرز سے سپیس دی ہے باہر اور تینوں کو انڈر لین کر دیا ہے جتنی جگہ ادھر ہوگی اتنی ہی جگہ ناظرین اکرام ادھر ہوگی آپ نے لکھ لی ہے سب نے جی ماشاء اللہ اب آپ دیکھئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک لائن کی درمیان میں جگہ چھوڑ دینی ہے ایک لائن کی درمیان میں جگہ چھوڑ کے اس سے نیچے جہاں سے لائن شروع کی تھی وہی سے لائن ہم وہی تک لائن لے کے آئیں گے اور وہی پر بند کریں گے دو کام ہو گئے پھر جتنی سپیس یہ ہے اتنی ہی سپیس یعنی کہ ایک لائن کی جگہ چھوڑ کر پھر نیچے لائن لگائیں گے اور اتنی ہی لائن ہی آئے گی یہ تین لائنز ڈرا کی ہیں ہم نے واحد لکھا ہے تصنیہ لکھا ہے اور جمع لکھا ہے پھر ایک لفظ کو لکھنے کی ہم نے سپیس رکھی ہے ادھر بھی اتنی ہی سپیس رکھی ہے ایک لائن کی جگہ چھوڑ دیں لائن ڈرا کریں پھر ایک لائن کی جگہ چھوڑ دیں لائن ڈرا کریں تین لائنز ہو گئی ہیں معزوز ناظرین اب کیا کرنا ہے اب یہ جو درمیان میں جگہ چھوڑی تھی ایک لائن کے لیے اس کو ہم یہاں سے لیں گے اور یہاں پہلا کے ختم کر دیں گے اس لائن کو اسی طرح یہ جو جگہ چھوڑی تھی یہ بھی یہیں سے لیں گے اور یہاں پہلا کے ختم کر دیں گے ایک کام تو یہ کرنا ہے پہلے یہ لائن لگائی اس کی جگہ چھوڑ دی یہ لگائی اس کی جگہ چھوڑ دی اور یہ لائن لگائی یہ جو جگہ چھوڑی تھی وہ لائن شروع تو یہی سے کریں گے لیکن انڈ تک نہیں لے کے آنی انڈ تک نہیں لے کے آنی اس کو یہی پہ ختم کرنا ہے اور اسی طرح یہ بھی جو چھوڑی تھی یہ شروع وہی سے ہوگی مگر ختم یہی پر ہو جائے گی اور انڈ تک نہیں جائے گی اب کیا کرنا ہے آپ نے لکھ لی ہے یہ چاروں لائنیں ڈرا کر لی ہیں اب آئیے ادھر اب واحد کے ساتھ اس طرف آپ ایک لائن ایسے سیدھی لگا دیں ایسے اب ان کو بھی سیپریٹ کر دیں اسی سائز کی یہ لائن لگا دیں تصنیہ کو بھی سیپریٹ کر دیں اسی سائز کی یہ لائن لگا دیں اور اس کو بھی ہم یہاں پہ یہ لائن لگا کے بند کر دیتے ہیں یہ ہمارا ایک ٹیبل بنا ہے تو چار لائنیں لگائی ہیں ہم نے چار ہی ہم نے پانچ ادھر کو لگائی تھی اور چار اوپر سے نیچے کو لگائی ہیں یہ ایک کالم بن گیا ہے یہ کالم بن گیا ہے اور یہ کالم بن گیا ہے محضرت ناظرین اکرام یہ ہم نے آج کا ٹیبل بنایا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اس کو ٹیبل کو ڈرا کرنے کا طریقہ سمجھ گئے ہوں گے میں اس کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے واحد لکھیں تھوڑی سپیس دیں تصنیہ لکھیں پھر تھوڑی سپیس دے کے جمع لکھیں پھر واحد تصنیہ اور جمع کو انڈر لائن کر دیں تھوڑی سپیس ادھر دیں گے جتنی ادھر دیں گے اتنی ہی ادھر ہوگی پھر ہم نے ایک لائن کی جگہ چھوڑ کے نیچے لائن لگائی جتنی اوپر لگائی تھی اتنی ہی نیچے لگا لی پھر اگین ہم نے ایک لائن کی جگہ چھوڑ کے جتنی اوپر لائنیں لگا رہے تھے اتنی ہی یہ لگا لیں پھر وہ جو جگہ چھوڑی تھی ہم نے لائنز کی وہ لائنیں شروع تو وہیں سے ہوں گی مگر یہاں آگے ختم ہو جائیں گی آگے نہیں جائیں گی یہ بھی یہیں سے شروع ہی اور یہاں پہ ختم ہو گئے جب یہ ہو گیا تو واحد کی بالکل ساتھ ہم نے لائن نیچے کر لیں پھر تصنیہ اور واحد کو سپرٹ کیا ہے اور اس کے بعد تصنیہ اور جمع کو ہم نے سپرٹ کیا ہے تو جیسے واحد کے بالکل ساتھ ہم نے لائن ڈرا کر کے اس کو بند کر دیا تو جمع والا کولم بھی ہم نے اس کے جمع کے بالکل ساتھ جو ہے وہ کولم بند کر دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی یہ سب نے ڈرا کر لیا ہے اب بات ہو رہی ہے چونکہ لینگویج ہے تو جتنے سیگے لینگویج میں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معزز ناظرین اور سامین اسی کولم میں بن جائیں گے اب آپ دیکھئے گا مزے کی بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے اگر ایک بندے کی بات کرنی ہے تو وہ اس کولم میں اس بندے کا سیگہ آئے گا ابھی ہم سمجھتے ہیں اس کو ایک سے کبھی دو ہو جاتے ہیں تو اس کو تصنیہ کہتے ہیں اگر دو سے زیادہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو جمع گیتے ہیں وہ ایک دو یا جمع جن کی ہم بات کر رہے ہیں ہوتا کیا ہے کبھی وہ مذکر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھئے مذکر مذکر یا وہ ایک دو یا زیادہ لوگ جن کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ مذکر نہیں مونس ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے مونس مذکر اور مونس مذکر اور مونس اسی طرح وہ جس کی ایک کی بات ہونی ہے یا دو کی بات ہم کرتے ہیں یا کبھی جمع کی بات کریں گے کبھی وہ مذکر ہوتا ہے اور کبھی وہ مونس ہوتا ہے اچھا وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اکیلا مرد یا دو مرد یا زیادہ مرد یا ایک عورت یا دو عورتیں وہ کبھی غائب ہوتی ہیں جس کا ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں تو پہلے یہاں آپ غائب لکھیں گے یہاں آپ غائب لکھیں گے یہاں غائب لکھنے کا یہ ہوگا کہ تین مذکر کے اور تین مونس کے غائب کسی کے ہوگئے اس کو ہم بعد میں سمجھتے ہیں ابھی جسٹ آپ لکھنے والا کام کرنے اسی طرح اگین سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے ہوتا ہے جس کو حاضر بھی کہتے ہیں اور مخاطب بھی کہتے ہیں یہاں مذکر لکھیں گے اور یہاں مونس لکھیں گے مذکر نہیں کہنا مونس نہیں کہنا مذکر ہے مؤنس ہے تو جس طرح تین مذکر کے اور تین مؤنس کے غائب کے ہو گئے تھے سیگے اسی طرح تین مذکر کے اور تین مؤنس کے حاضر کے سیگے ہوں گے حاضر اب رہ گئی اپنی بات فرسٹ پرسن کی تو یہاں آپ لکھیں گے متقلم 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 معزز ناظرین و سامین یہ ٹیبل ایک دفعہ آپ لکھ لیں اس کو ڈرا کرنا سیکھ لیں جو کہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور میں پوری امید کر رہا ہوں کہ جتنا آرام آرام سے ہم نے یہ کیا ہے آپ سب اس کو ڈرا کرنا جان گئے ہوں گے اس کی انڈرسٹیننگ ابھی ہم کرتے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ ایک عجیب قسم کا جادو ہے جو ریبک فارمز کی انڈرسٹیننگ کے لیے اور ترجمہ کو سمجھنے کے لیے فوری طور پر ہمیں ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دے گا آپ نے یہ مکمل کر دیا میں آخری دفعہ اس کو دور آتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس سے سیگے کی پہچان کیسے ہوتی ہے ہم اس پہ آتے ہیں آخری دفعہ دور آ رہا ہوں اس ٹیبل کو ڈرا کرنے کا طریقہ یہ ہے ہاں اور میں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے احباب جو بھی کلاس میں شریک ہیں وہ اپنے طور پر ایک پیج پہ صاف سترے طریقے سے ٹیبل بنائیں گے اور کمنٹس میں اس کی فوٹو بیجیں گے مجھے کمنٹس کے اندر اس کی مجھے فوٹو بیجیں میں چیک کرلوں کہ آپ کو پوری اس بھی سمجھ آ گئی ہے تو سب سے پہلے ہم نے واحد لکھنا ہے سپیس دینی ہے ہم نے پھر تصنیہ لکھنا ہے سپیس دینی ہے اور جمع لکھنا ہے جب یہ تینوں ورلڈ لفظ لکھ لیے اس کے بعد ہم نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے یہ تینوں کو یہ پہلی لائن ہم نے ڈرا کی تھی یہ والی اور ہم نے کہا کہ ایک لفظ یہ والا جو بعد میں ہم نے لکھا اس کے لیے ایک سپیس چھوڑتے ہوئے یہاں سے لائن ڈرا کریں گے جتنی ادھر باہر چھوڑیں گے اتنی ادھر باہر نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے کہا ایک لائن مزید ہم چھوڑ دیں گے سپیس اس کی اور اس کے نیچے جتنی لائن یہ جہاں سے شروع کی اور جہاں سے اوپر ختم کی تھی اتنی ہی ایک لائن نیچے ڈرا کریں گے اگین ہم نے ایک لائن کی جگہ چھوڑی اور جتنی اوپر لائنیں دو بڑی ڈرا کی تھی اتنی ہی لائن نیچے ڈرا کی اب جو دو لائن کے لیے جگہ چھوڑی تھی وہ شروع تو یہی سے ہوگی مگر ختم یہاں پہ ہو جائے گی پھر شروع یہی سے ہوگی اور ختم یہاں پہ ہو جائے گی پھر یہاں مذکر اور مونس آئے گا ایک دو تین مذکر کے اور مونس کے ایک دو تین تین مذکر تین مونس کے غائب کے سیگے ہوتے ہیں ایک دو تین مذکر اور ایک دو تین مونس کے حاضر کے چھے سیگے ہوتے ہیں دو سیگے متقلم کے ہوتے ہیں متقلم کے اپنے آپ کو متقلم کہتے ہیں غائب کہتے ہیں وہ جو یہاں پہ نہیں ہے اور جیسے ہی اور شی ہم کہتے ہیں اسی طرح یو کے معنی میں حاضر ہے حاضر کے جو سیگے ہیں مخاطب کے سیگے ہیں حاضر بھی کہتے ہیں مخاطب بھی کہتے ہیں اور اپنے لیے کہ میں نے یہ کیا ہے واحد متقلم ہوتا ہے اور اسی طرح ہم نے یہ کیا ہے ابھی ہم سمجھ دیں اس کو پہلی بات تو معزز ناظرین یہ ہے کہ ہم نے بہت اہم کام کر لیا ہے ٹیبل ڈرا کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ساری کی ساری لینگویج جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے سمونے کی کوشش کرنی ہے ریبک لینگویج جو ہے سرف کے حوالے سے اب آئیے گا کہ اس کی مدد سے ٹیبل کو کیسے سیکھتے ہیں معزز ناظرین و سامعین ٹیبل کی مدد سے اب ہم سیگے کو کیسے سیکھتے ہیں تو سیگے کو سیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے آپ پہلے کالم میں آئیں اور آپ یہ جدو دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا کچھ نہیں ہے یہ سب خالی ہے سارے کا سارا خالی ہے اور آپ اس کالم میں آئیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے اس کالم میں آکے کہ یہاں سے ہمیں سیگے کی پہچان ہونا شروع ہو جائے گی سب سے پہلے آپ جس کالم میں کھڑے ہیں آپ اوپر جائیں محمود صاحب وہ دروازے دیکھیں سب سے پہلے آپ جس کالم میں کھڑے ہیں اوپر جائیں اوپر جائیں گے تو جو لکھا ہے نا وہ آپ بولیں گے اس کالم میں ہم کھڑے تھے تو آپ اوپر گئے لکھا ہوا تھا واحد تو اس کا مطلب ہے کہ اس کالم میں سیگہ سمجھنے کے لیے اور بولنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اوپر جانا ہے جس بھی جگہ پہ کالم میں ہم کھڑے ہوں گے ہم کہیں گے واحد پہلے ہم اوپر جائیں گے اس کے بعد ہم معزز ناظرین و سامین اوپر جانے کے بعد پھر رائٹ مڑیں گے مذکر اور تیسرے نمبر پر ہم بالکل لفٹ پہ آئیں گے یہاں پہ غائب لکھا ہوا ہے تو یہ جو پہلا سیگہ ہے ابھی یہاں لفظ نہیں لکھا کہ یہ کون سا لفظ ہے یہ بھی ہم نے نہیں لکھا یہ کون سا لفظ ہے مگر ناظرین و سامین سب سے پہلے اوپر جانا ہے اور یہ بولیں گے کہ واحد ہوگا واحد بولیں گے اوپر جائیں گے تسنیہ ہوگا تسنیہ بولیں گے اوپر جائیں گے جمع ہوگا جمع بولیں گے اس کے بعد پھر رائٹ مڑنا ہے اور پھر لفٹ مڑنا ہے اور اگر میں اس سیگہ کا بتاؤں آپ کو بول کے کہ یہ کون سا سیگہ ہے تو وہ یہ بنے گا واحد مذکر غائب چونکہ پہلے ہم اوپر گئے ہیں واحد پھر رائٹ مڑنا ہے مذکر اور پھر لفٹ مڑنا ہے غائب اسی طرح میں چاہوں گا کہ آپ انڈ تک میرے ساتھ دھو رائیں یہاں پہ اگر آئیں گے میں پوچھوں گا جی یہ جو کالم ہے خالی یہ کون سا کالم اور سیگہ ہے تو آپ پہلے اوپر جائیں گے تسنیہ پھر رائٹ مڑیں گے مذکر غائب یہاں پہ آئیں گے تو پہلے اوپر جمع مذکر غائب اسی طرح ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہ کالم ہے اوپر جائیں گے واحد پھر مؤنس پھر انڈ پہ غائب یہ تسنیہ مؤنس غائب پھر یہاں پہ آئے جمع مؤنس غائب یہاں پہ آتے ہیں اسی طرح گین واحد مذکر حاضر تسنیہ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر واحد مؤنس حاضر تسنیہ مؤنس حاضر جمع مؤنس حاضر اسی طرح یہاں پہ آئیں گے واحد متقلم آگے آئے تو پتہ چلا آگے کچھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے متقلم حاضر یا غائب نہیں ہوتا متقلم تو انسان اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے تو اسی طرح اس میں تسنیہ کی جگہ بھی جمع ہی استعمال کیا جاتا ہے اور جمع پھر یہ ہے جمع متقلم ٹوٹل چودہ سیگے ہوتے ہیں تو سیگا کیسے بولنا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے وہ تو ہم نے کالم کی مدد سے سیکھ لی پہلے ٹیبل ڈرا کیا اس میں کالم ڈرا کیے اور جس کالم میں ہم کھڑے ہوں گے سب سے پہلے اوپر جائیں گے اور اوپر واحد لکھا ہوگا واحد کہیں گے تسنیہ لکھا ہوگا تسنیہ کہیں گے جمع لکھا ہوگا جمع کہیں گے پہلا یہ کام کرنا ہے اس کے بعد فوری طور پہ آپ رائٹ کو مڑیں گے کہ مذکر ہے یا مونس ہے واحد مذکر ہے یا واحد مونس ہے پھر لیفٹ پہ انڈ پہ آ جائیں گے اور کہیں گے غائب ہوگا تو غائب اور حاضر ہوگا تو حاضر کہیں گے یہ تو ناظرین سیگا بتانے کا طریقہ ہے نمبر ون مثال کے طور پر آپ اپنا ٹیسٹ ذرا خود لیں ایک لمحے کے لیے اور اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو یہ سیگا کون سا ہو سکتا ہے یہ سیگا ہے جمع مؤنس غائب کا اسی طرح یہ سیگا کون سا ہو سکتا ہے یہ سیگا ہے جی واحد مؤنس حاضر کا یہ سیگا کون سا ہو سکتا ہے ہنڈی جمع متقلم کا اب تو یہ تو ہو گیا سیگا کی پہچان سیگا کی پہچان ایک جملہ میں نے اور ارز کیا تھا کہ سیگے کی پہچان اور سیگے کا آنا سمجھ میں آ جانا ہی ترجمہ کا آنا ہوتا ہے وہ کیسے وہ بڑی زبردست ایک اور چیز ہے اچھا یہ جو آپ سیگے کو سمجھے ہیں نا اس کو ہم فل کریں گے بعد میں ساری گرامریزی کے اندر ہم موسٹلی فل کریں گے اور پھر انشاءاللہ یہ ذہن پہ سب تو ہو جاتا ہے اور یوں آپ سیگا بتاتے ہیں اور یہ مثال کے طور پر میں یہاں کھڑا ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں یہ تصنیح مذکر غائب ہے یہاں بتا سکتے ہیں جی یہ جمع مذکر حاضر ہے تو یہ جو اتنا کام ہے معزز ناظرین یہ کئی بہت ساری جگہوں پہ میں جنرلی بات کرتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ سالہ سال میں سمجھ نہیں آتی سیگے کو پک کرنا سیگے کو فوری سمجھ جانا اس بات کی سمجھ سالہ سال نہیں آتی دس سے پندرہ منٹ ہوئے ہیں کلاس شروع ہوئی کو یا جتنا بھی ٹیم تو وہ ہم نے سیکھ لیا ہے اب یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے جو ہم نے سیکھا ہے سیگا اور فارم کا جاننا اس سے ترجمے میں کیا ہیلپ اور مدد ملتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ معزز ناظرین ترجمہ آ جاتا ہے ہم کو اتنی بات کے کرنے سے وہ کیسے سپوز جو لفظ یہاں ہوگا جو لفظ یہاں ہوگا اس پہلے کالم میں اس پہلے کالم میں جو لفظ ہوگا ناظرین کرام آپ کو پتہ چل گیا بولی یہ کون سے سیکھا ہے جی واحد مذکر غائب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا یہ واحد مذکر غائب کا کبھی ایک بات نہیں کرنی آپ نے اکیلا لفظ نہیں بولنا جی یہ واحد ہے یا یہ نہیں کہنا یہ واحد مذکر ہے ہمیشہ کمپلیٹ سیکھا بتائیں تینوں چیزیں واحد مذکر غائب تصنیہ مذکر غائب جمعہ مذکر غائب واحد مونس غائب تصنیہ مونس غائب جمعہ مونس اس طرح پورا غائب پورا سیکھا بتانا ہے اب جو سیکھے سے ترجمہ کیسے آتا ہے اور ترجمہ کیسے کرنا ہے سیکھے کو جاننے کے لیے ہم نے طریقہ کاری اختیار کیا پہلے اوپر جائیں گے پھر رائٹ مڑیں گے پھر لیفٹ مڑیں گے یہ طریقہ تھا جبکہ سیکھے ہی کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں لیفٹ سے رائٹ جانا ہوتا ہے ہمیں لیفٹ سے رائٹ جانا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ سیکھا تھا واحد مذکر غائب اب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو میں نے ارز کیا کہ لیفٹ سے پہلے اس کو لیں گے پھر اس کو لیں گے پھر اس کو لیں گے تو کرتے ہیں ترجمہ غائب مجھے بتائیے کہ میں یا ہم غائب ہوتا ہے تم یا آپ غائب ہوتا ہے وہ یا اس غائب ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے نا غائب تو جو سامنے نہیں ہوتا اس کو وہ کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ غائب کا آپ نے خود کیا وہ ایک کو کہتے ہیں دو کو کہتے ہیں یا زیادہ کو کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں تو وہ ایک اب مذکر بتائیے کس کو کہتے ہیں مرد کو یا عورت کو مل کو مذکر مرد وہ ایک مرد یہ دیکھ لیے ہم نے پورا ترجمہ اس کا سمجھ گئے ہیں اس کالم میں جس کالم میں ہم کھڑے تھے پہلے اس کا سیگہ ہم نے سمجھا سیگہ اوپر جانا ہے رائٹ مرنا ہے لیفٹ مرنا ہے میں جان بوجھ کے زیادہ ٹائم اس کو دے رہا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ جائیں اس کے بعد پھر یہ سیگہ اس پہ آتے ہیں یہ سیگہ کیا لکھا ہوا ہے ناظرین یہ سیگہ ہے تصنیہ مذکر اور غائب کا تو اس کا ترجمہ اگین لیفٹ سے رائٹ کرنا ہے ہم نے غائب کا معنی ہے وہ تصنیہ کا معنی ایک دو کے تین دو ٹھیک ہے وہ دو اور مذکر مرد اسی طرح یہاں پہ آپ آئیے یہ سیگہ آپ بولیں گے جی جمع مذکر اور غائب یہ سیگہ ہے ترجمہ اگین لیفٹ سے رائٹ ہونا ہے سب کا ترجمہ لیفٹ سے رائٹ ہونا ہے اگر یہ جمع مذکر غائب ہے تو ہم یہاں سے لیں گے وہ ایک دو یا سارے یا وہ سارے مذکر مرد یہ طریقہ ہے جی تو دیکھیں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ سیگہ تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ اس کی پہچان ہو گئی الحمدللہ اور نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کو اس کی ترجمے کی پہچان ہو گئی اب جو بات صرف رہ گئی ہے وہ اتنی سی رہ گئی ہے کہ اس کے اندر جو لفظ ہوگا وہ لفظ کا اپنا بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے ان کلمات کا ان حروف کا وہ ہم جسٹ کریں گے ٹین پرسنٹ اس کا حصہ ہوتا ہے اس میں مثال کے دور پر یہاں لکھا ہوا ہے کاتابہ کاتابہ لکھا ہوا ہے کاتابہ تو یہ فیل ماضی ہے یہ میں پہچان انشاءاللہ آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ کیسے میں نے اس کو کیوں ماضی کہا ہے کاتابہ تو آپ نے یہ دیکھا کہ کاتابہ کا تو آپ کو بتایا کتابت کہتے ہیں اس کو لکھنا کہتے ہیں کاتابہ سے مراد کتابت ہے اردو کا لفظ ہے یہ لکھنا ہے یہ ماضی ہو گیا تو لکھا تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے لکھا اور کس نے لکھا اور وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ ایک ہے دو ہے یا زیادہ ہیں وہ میں نے لکھا ہے وہ آپ نے لکھا ہے یا وہ غائب نے لکھا ہے تو اس ایک آہ کالم نے ہماری مدد کی ہے دیکھیں چونکہ یہ واحد کے کالم میں ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک نے لکھا ہے پھر یہ مذکر کے کالم میں ہے تو وہ ایک لکھنے والا مرد ہے پھر یہ اسی طرح غائب کے کالم میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک مرد نے لکھا ہے کتنا آسان ہو گیا کہ جو بھی لفظ درمیان میں آئے گا صرف اس لفظ کا چھوٹا سا ترجمہ ہوگا انڈرسٹیننگ ہوگی باقی سارا ترجمہ اس کا ہوگا اس ایک مرد نے یہ کام کیا ان دو مردوں نے یہ کیا ان سب مردوں نے یہ کام کیا اس ایک عورت نے یہ لکھا اس دو عورتوں نے لکھا ان سب عورتوں نے لکھا تو ایک مرد نے لکھا تم دونوں مردوں نے لکھا تم سب لڑکوں نے لکھا تو ایک مونس لڑکی نے لکھا تم دونوں لڑکیوں نے تم سب لڑکیوں نے میں نے لکھا ہم نے لکھا اس طرح سے کر کے معزز ناظرین و سامین آج ہم نے ایک انتہائی اہم لیکچر جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ترین لیکچر ہے اس کو سمجھ لیے اس کو پلے باندھیے اور جو شریعہ کے سٹوڈنٹ ہیں پوری دنیا میں وہ اسی کو بیس بنائیں براہ کرم اور جو اساتذہ میری اپیل سن رہے ہیں اور مجھے آج کے دن سن رہے ہیں ان سے بھی دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس ٹیبل کی مدد سے اسی طرح ٹیبل ڈرا کروائیں اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں اس کی تفصیل بیان کر کے اس کے بعد پھر سیگے بھی یوں ہی بتائیں کہ پہلے اوپر جائیں رائٹ مریں اور لیفٹ مریں اس کے بعد معزز ناظرین پھر اس سیگے کا ترجمہ کرنے کے لیے لیفٹ سے رائٹ جائیں تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہوگا اور اس طریقے سے جب ہم اس کو کل فل کرنا شروع کر دیں گے اس میں اسمائے ضمیر بھی ڈالیں گے اشارہ بھی ڈالیں گے مصولہ بھی ڈالیں گے ماضی کے سیگے بھی ہوں گے مزارے کے سیگے بھی سیگا اور فارمز جو ہیں وہ انشاءاللہ بڑی آسانی سے میسر ہوں گے چونکہ اس پہ کافی آج وقت گزر گیا اس کو سمجھنے میں تو آئیے بلا تخیر ہم آج کے اپنے اگلے حصہ اور پورشن کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے حصت الحوار اور آج کا جو ڈائلاغ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں حصت الحوار میں اگین بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں آج حصت الحوار میں اگین حسن اور مزمل کی بات ہو رہی ہے اور ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور حسن کیا کہتا ہے حسن یہ کہتا ہے کل وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں یہ بات ہو گئی تھی انا من باکستان مزمل نے جواب دے دیا تھا اس کو ایک اور انگل سے ہم لے لیتے ہیں کہ اگر بیرونے ملک آپ سے عرب ملک میں یا یکے میں امریکہ میں کینیڈا میں کوئی پوچھتا ہے ایرابک میں کہ آپ کہاں سے ہیں تو وہ کیا کہے گا تو وہ یہی کہے گا آپ کس ملک سے ہیں تو وہ اس کو ہم لے لیتے ہیں کہ آپ کس ملک سے ہیں حسن کہتا ہے من ایی بالا دن من ایی من کا معنی ہوتا ہے سے ایی کا معنی ہوتا ہے کس بالا دن بلد کہتے ہیں بلد کہتے ہیں کنٹری کو ملک کو وطنن بھی کہتے ہیں بالا دن بھی کہتے ہیں من ایی بالا دن انت من ایی بالا دن انت آپ کس ملک سے ہیں آپ کس ملک سے ہیں تو آگے پھر مزمل یہ جواب دیتا ہے انا انا کا معنی ہوتا ہے میں من کا معنی ہے سے چونکہ یہاں ہم بات کر چکے ہیں من کا معنی سے ہے انا من باکستان انا من باکستان یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ بھی استعمال کرتے ہیں انا باکستانی انا باکستانی انا باکستانی کہ میں باکستانی ہوں جیسے ہی وہ یا اس دن ہم نے لگائی کہ میں مدنی ہوں مدینہ کے ساتھ یا لگی تو مدنی مکہ کے ساتھ مکی ازہر کے ساتھ ازہری بغداد کے ساتھ بغدادی تو یہ جو یا ہے یہ یائے نسبتی ہوتی ہے یہ بھی کہتے ہیں انا باکستانی اسی طرح حضرین امکرم یہ جو نیشنیلٹی ہوتی ہے نیشنیلٹی کہ آپ کس نیشنیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو جنسیہ کہتے ہیں جنسیہ 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 تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جنسیہ کیا ہے مَا جنسیہ اگے وہ کاز امیر لگتی ہے پھر جنسیہ آپ کی جنسیت کیا ہے یعنی آپ کی نیشنیلٹی کیا ہے مَا جنسیہ آپ کی نیشنیلٹی کیا ہے آپ کی جنسیت کیا ہے تو اس کے جواب میں آپ اگین وہی جواب دے سکتے ہیں انا باکستانی میں پاکستانی ہوں اور انا من پاکستان یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستان سے ہوں ایک بات تو یہ ہو گئی اب یہ تو ہے پاکستان اور حسن اور مضمل بات کر رہے ہیں اسپوس دبائی میں یا کہیں بھی کھڑے ہو کے تو حسن کو بتا رہے ہیں مضمل کہ میں پاکستان سے ہوں اچھا حسن پوچھتا ہے کہ پاکستان کس جگہ سے ہیں کس شہر سے ہیں اب شہر آئے گا پہلے اور ایک ہی سوال ہم بنا لیں گے اور ایک ہی جواب بنائیں گے اور وکیبلری ہم چینج کرتے چلے جائیں گے حسن حسن نے پوچھنا ہو کہ کس شہر سے ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں آپ کو انسان کو اپنا ایڈریس کیسے معلوم ہوگا تو حسن کہے گا من ایی جیسے اوپر کہا تھا نا من ایی بلدن بلد کنٹری کو کہتے ہیں آپ کس وطن ملک سے ہیں اسی طرح من ایی آپ کس سے ہیں مدینہ تن مدینہ ناظرین کہتے ہیں شہر کو آپ کس شہر سے ہیں آپ کس شہر سے ہیں من ایی مدینہ آپ کس شہر سے ہیں تو مضمل کہتا ہے انا میں ہوں من دیکھیں پہلے دن سے لے کے چیزیں یہی چار پانچ چل رہی ہیں انا چل رہا ہے من چل رہا ہے انتا چل رہا ہے یہ انا کیا ہے من انتا کیا ہے آپ دو تین دن صبر کر لیں چار دن آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو یہ سیگہ آ رہے ہوں گے آپ بتا رہے ہوں گے مو سے بول کے کہ سر یہ جو انا ہے نا یہ ضمیر ہے آپ کو اس کی پہچان ہوگی آپ کو میں کہوں گا سیگہ کون سا ہے واحد ہے مذکر ہے مونس ہے تسنیہ ہے جمع ہے غائب ہے حاضر ہے متقلم ہے تو آپ کہیں گے یہ واحد متقلم کا سیگہ ہے تو صرف تھوڑا تھوڑا صبر کریں گے ہم یہ اتنی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے لئے اللہ رب العزت اس کو فرما دے گا کہ ہمیں بہت خوشی ہوگی اس کی انا من وہ کہتا ہے من ای مدینہ دن آپ کس شہر سے ہیں مضمل انا من لاہور یا انا من مدینہ بھی کہہ سکتے ہیں انا من مدینہ دن لاہور آپ کہتے ہیں نا میں لاہور سے ہوں یا آپ کہتے ہیں میں لاہور شہر سے ہوں تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں چونکہ لینگویج ہے تو ہم اس کو سکیل نہیں بنانا چاہتے کمپلیکیٹر نہیں بنانا چاہتے ضرورت کی چیز ہے انا من لاہور پروپر یہی ہے انا من مدینہ دن لاہور بھی صحیح ہے لیکن یہ کافی ہے انا من لاہور انہی دو سوالوں کو لے کے آگے چلتے ہیں انہی دو سوالوں کو من ای مدینہ دن آپ کس شہر سے ہیں پہلے تھا من ای بالا دن بالد ہو گیا کنٹری مدینہ ہو گیا شہر اس نے کہا جی میں لاہور سے ہوں اب اگلا سوال کیا ہو سکتا ہے اگر حسن بھی لاہور سے ہے تو وہ کہے گا من ای منتقہ تن منتقہ یہ لکھئے منتقہ منتقہ تن تو منتقہ کہتے ہیں علاقے کو بڑا علاقہ جو ہوتا ہے آپ کس علاقے سے ہیں آپ موڈل ٹاؤن سے ہیں آپ ڈیفنس سے ہیں آپ بہریہ سے ہیں آپ فیصل ٹاؤن سے ہیں آپ کس علاقے سے ہیں لاہور کے جوڑ ٹاؤن سے کس علاقے سے ہیں آپ من ای منتقہ تن آپ کس علاقے سے ہیں یعنی یہ تو بات کلیر ہوگی نا کہ میں لاہور شہر سے ہوں پھر اگلی بات ہے کہ آپ کس علاقے سے ہیں تو من ای منتقہ تن یہ بھی کافی ہے مگر اگر انتہ بار بار لگانا ہے تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے ہر دفعہ تو نہیں نہ پوچھا جاتا کہ تم کس علاقے سے ہو اس نے بتا دیا جی میں لاہور کے فلان علاقے سے ہوں پھر اس کو پوچھا جائے تم کس گلی سے ہو تو بار بار تم کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ بات ہو گئی تو من ای مدینت آپ کس شہر سے ہیں اس نے کہانا من لاہور پھر وہی سوال یہ لفظ بس یہاں پہ لگانا ہے مدینتن کی جگہ پہ من ای منطقت آپ کس علاقے سے ہیں تو اس نے پہلے شہر کا نام بولا تھا لاہور کا اب علاقہ کوئی بھی علاقہ لے لیتے ہیں ہم مادل ٹاؤن کر لیتے ہیں چونکہ نہیں ہوتی مادل ٹاؤن مادل ٹاؤن انا من مادل ٹاؤن یا انا من منطقتی مادل ٹاؤن میں مادل ٹاؤن کے علاقے سے ہوں انا من لاہور تھا اب وہ انا من مادل تون ٹھیک ہے میں مادل تون سے ہوں یا انا من منطقاتی مادل تون ایک ہی بات ہے یہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے انا من مادل تون چونکہ یہ تو بات ہو چونکہ ہے نا علاقہ تو میں مادل تون سے ہوں ایک اور اس سے اگلا سوال بنتا ہے مدینہ سے آگے بلد سے آگے مدینہ تھا مدینہ شہر کے بعد پھر علاقہ تھا پھر آتا ہے محلہ گونسا ہے محلہ کے لیے کہتے ہیں حیون حیون آپ کس محلے سے ہیں علاقہ تو بہت بڑا ہوتا ہے اب اس کے سیکٹر ہوتے ہیں بیسیکلی یہ سیکٹر ہے تو یہ فیز ہوتے ہیں آپ کس فیز سے ہیں یعنی چھوٹا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو حی کہتے ہیں صحیح اس کو آپ سیکٹر کہیں گے جی میں مرٹون کی فلان سیکٹر سے ہوں حیون فلان انت من ای حیون وہ کہے گا من مادل تون ایم بلوک من مادل تون ایم ایم بلوک حیین یا حیون کہتے ہیں ایم بلوک تو یہ ہے اس کے بعد اگلا سوال یہ آتا ہے کہ آپ اس علاقے سے ہیں تو کون سے روڈ پہ رہتے ہیں حاضرین مکرم روڈ کو کہتے ہیں شارع شارعن آپ کس روڈ پہ ہیں من ای شارعن آپ کس روڈ سے ہیں یا ٹھیک ہے اور بھی طریقے سے اس کو بنایا جا سکتا ہے جملہ یا آپ کس روڈ پر رہتے ہیں تو اس کے لئے پھر من کی بجائے علا لگانا پڑے گا کہ علا ای شارعن کس روڈ پر یہ بھی ہو سکتا ہے اگر پر کے معنی میں ہو تو پھر علا ای شارعن آئے گا علا لیکن ہم اسی سیکوئنس کو لیتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے من ای شارعن کس روڈ سے تو وہ بتائے گا کہ روڈ جو بھی ہوگا جو بھی آپ روڈ ہو اس روڈ کا یہاں پہ نام اسی طرح سے آ سکتا ہے تو ہمارے پاس کنٹری ہو گئی شہر ہو گیا بڑا ٹاؤن ہو گیا ایک اس کا محلہ ہو گیا چھوٹا علاقہ سیکٹر ہو گیا اس کے بعد روڈ کو کہتے ہیں شارع شارع اگلی جو بات ہے وہ گلی آتی ہے گلی کو ناظرین مکرم زقاق کہتے ہیں زقاق من ای زقاق کس گلی سے کس گلی سے ہیں آپ من ای زقاق کس گلی سے ہیں تو اس کا جواب آ رہا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں اپنی گلی کا نام بتائیں کہ میں فلان گلی سے ہوں اب گلیوں کے نام مختلف ہوتے ہیں جو بھی آپ انا من زقاق فلان انا من یہ جو بات چل رہی ہے کہ میں ہوں زقاق فلان سے انا من زقاق فلان ایک یہاں پہ ہمارے منحج القرآن مرکز کے بالکل قریب ایک گلی ہے اس کا نام ہے میلاد سٹریٹ میلاد حضور علیہ السلام کے میلاد کے نام پہ اس کا نام ہے تو انا من زقاق میلاد میں میلاد سٹریٹ سے ہوں انا من زقاق فلان تو آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے یہاں پہ کہ آپ آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے تو حسن کہتا ہے ما رقم ما کا معنی ہے کیا رقم کہتے ہیں نمبر کو تو کیا نمبر ہے بیت بیت ناظرین کہتے ہیں گھر کو اور اسی طرح کاف لگ جائے گا کاف زبرکا آگے لگ جائے گا ما رقمو بیتک سوری ما رقمو بیتک بیت ما رقمو بیتک کہ تیرے گھر کا نمبر کیا ہے ما کیا ہے رقم نمبر بیت گھر کا کا یا اس کو ساکن کر دیں بیتک کر دیں تو ما رقمو بیتک آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے تو بیت کہتے ہیں گھر کو تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے مزمل کہتا ہے رقم نمبر ہے رقمو بیتی بیت بیتی میرا گھر یہ یا لگی نا تو میرا ہو گیا جیسے ہم نے پہلے دن بات کی تھی اس کی قلمی میرا کلم کتابی میری کتاب تو بیتی میرا گھر رقمو بیتی میرے گھر کا نمبر ہے اب اب جو بھی ہوگا واحد ہے اثنین ہے اثنان ہے ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ جو بھی ہے وہ آپ اس کو نمبر بتا سکتے ہیں تو موزز ناظرین یہ ایک ایڈریس کے حوالے سے کمپریہنسیو ہیوار اللکا کے اندر جو کویسٹن بن سکتا ہے اس کو ہم نے آج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وقت کم ہے ہم نے اگلے پورشن کی طرف جانا ہے اور جو آج چیزیں حصت الحوار میں ہم نے دیکھی وہ آلموسٹ ایک ہی سوال ہے لیکن وہ مختلف جہاد دیکھی ہیں حسن نے کہا کہ من ایی بالدن انت آپ کس وطن سے ہیں کس ملک سے ہیں تو اس کا جواب یہ تھا انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں ایک تو یہ ہے کبھی کوار سوال اس طریقے سے بھی پوچھا جاتا ہے عام طور پہ یہ مستعمل ہے مگر یہ بہت کم ہے کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے فسیح میں کہ ما جنسیہ تک اگر آپ پاسپورٹ دیکھیں گے یا ریبک میں کچھ ورڈنگ آپ نے کہیں لکھی ہوئی دیکھے نا فارم وغیرہ تو اس میں جنسیہ لکھا ہوتا ہے پروپر ورڈ یہ ہے ما جنسیہ تک کہ آپ کی جنسیہ کیا ہے آپ کہیں گے جی انا پاکستانی یا جنسیہ تی پاکستانیہ میری نیشنالٹی پاکستانی ہے مگر یہ زیادہ پروپر ہے انا من پاکستان انا من پاکستان اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے من وین انتا وہ جو کل آمیہ کی ہم نے بات کی یہ زیادہ بولا جاتا ہے عرب زیادہ ایی اور اینہ کو وین کے معنی میں لیتے ہیں وین کہاں سے من وین من سے وین کہاں سے انت من وین انت تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کس ملک سے ہیں تو ہم کہیں گے جی انا من باکستان پھر ہے من ایی مدینت انت انا من لاہور پھر من ایی منطقات انت انا من منطقاتی مادلتون من ایی حی انت انا من حی ایم بلوک من ایی زقاق انت من زقاقی میلات انا من زقاقی میلات پھر اسی طرح ما رقم بیتک آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے تو رقم بیتی فلان جو بھی نمبر ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں تو یہاں تک تو آج کے ہیوار کا ہمارا جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے وقت کافی آڑے آ جاتا ہے چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو پاتی میں معذرہ چاہتا ہوں ایک آت چیزیں اور بھی اس میں لکھی ہوئی تھی آخری چیز جو اس میں ہم لے سکتے ہیں وہ ابھی ایک اچھی چیز ہے جو لینگویج میں تو گوڈ مارننگ اور گوڈ ایوننگ کہتے ہیں تو عربوں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب وہ صبح ملتے ہیں کسی کو بھی ملتے ہیں صبح تو وہ گوڈ مارننگ کو کہا جاتا ہے صبح الخیر یہ ایک جملہ تھا میں نے کہا یہ بھی آپ لکھ لیں صبح الخیر صبح الخیر بھی کہتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ عرب آپس میں بات کرنا ہے یہ لازمی صبح کا وقت ہے تو انہوں نے آپ کو جملہ کہنا ہے ملتے ہوئے یا فون پہ بات کرتے ہوئے صبح الخیر یا کہا جاتا ہے صبح سباحکم اللہ بالخیر سباحکم اللہ بالخیر یہ بھی بولتے ہیں زیادہ وہی بولتے ہیں صبح اللہ بالخیر کہ اللہ تمہاری صبحو اچھی کر دے اللہ تمہاری صبحو اچھی کر دے مگر جو زیادہ 99% جملہ بولا جاتا ہے وہ یہی ہے صبح الخیر گوڈ مارننگ تو گوڈ مورننگ کے جواب میں گوڈ مورننگ بھی کہا جا سکتا ہے یہ بھی لیکن عرب نہیں کہتے عرب ہمیشہ اس کو تبدیل کر کے کہتے ہیں آپ نے سباہ الخیر کہا تو جواب میں مزمل سباہ الخیر نہیں کہے گا مزمل کہے گا سباہ النور سباہ النور کہ اللہ آپ کی صبح جو ہے وہ روشن کر دے یا آپ کو ایک روشن صبح جو ہے وہ مبارک ہو یہ اس معنی میں آتا ہے سباہ الخیر ہے سباہ النور ہے سیم اسی طرح صبح ہوگی مورننگ کے لیے سباہ کا لفظ بولیں گے اور ایوننگ کے لیے مساہ کا بولیں گے مساہ مساہ الخیر اور اس کا جواب اگین مساہ النور یہ موزز ناظرین آج کا جو ہیوار کا ہمارا حصہ تھا وہ مکمل ہوتا ہے اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصے کی طرف جس کا نام ہے وکیبلری جس میں ہم سیکھتے ہیں اور الفاظ یاد کرتے ہیں آپ کے علمے ہیں کہ ہم نے کل سے اعداد شروع کیے ہیں عدد گنتی شروع کی ہے میری خواہش یہ ہے کہ آج ہم گنتی کوشش کرتے ہیں کہ سو تک مکمل کر لیں اس سے پہلے ہم جو گنتی یاد کر چکے ہیں وہ کیا تھی واحد اثنان ثلاثہ اربہ خمسہ ستہ سبہ ثمانیہ تسعہ عشرہ دس تک یاد ہو چکی تھی دس تک گنتی یاد ہو چکی تھی اب یہی واحد اثنین ثلاثہ اربہ خمسہ ستہ سبہ ثمانیہ تسعہ عشرہ ہی چلنا ہے لیکن بیس کو کیا کہتے ہیں تیس کو چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے اور سو کو کیا کہتے ہیں یہ دس لفظ پہلے لکھ لیں یہ دس لفظ پہلے لکھ لیتے ہیں تو بیس کو کہتے ہیں عشرون عشرون سوری عشرون تیس کو کہتے ہیں ثلاثون چالیس وہی عشرہ سے عشرون ہے ثلاثہ اربہ خمسہ ستہ وہی چلنے ہیں اربعون یہ کہنے لی جلدی سے لکھ لیں اربعون خمسون خمسون ستون ستہ سے ستون پھر ستہ کے بعد سبا تھا تو سبعون اور اس کے بعد ثمانیا تھا تو ثمانون پھر آگے تیسہ تھا تو تیسعون اور سو کو پھر کہتے ہیں میا 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 یہ ہے دس کو تو عشرہ ہم نے کا لکھ لیا تھا اور بیس کو کہتے ہیں عشرون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تیسعون میا یہ آپ لکھ لیں یہ لکھ لیں کائن لی یہ آپ نے لکھ لیا ہے سب نے اب ایک اس زمن میں اہم بات یہ بھی ہے کہ اگین یہ فسی ہے فسحہ ہے یاد ہم یہی کریں گے یہ بولنے میں بھی قباحت نہیں ہے یہی بولی بھی جاتی ہے مگر اس سے زیادہ انہی لفظوں کو حالت جری میں بولتے ہیں زیادہ اب وہ حالت جری کیا ہے اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مگر جو زیادہ بولا جاتا ہے نا ان لفظوں کو تھوڑا سا تبدیل کر کے وہ بولتے ہیں ایک لائن میں ناظرین ہم وہ بھی لکھ دیتے ہیں یہی بیس کو تیس چالیس پچاس کو وہ زیادہ تر استعمال میں کیا لفظ آتے ہیں اس حوالے سے وہ ہم لکھ لیتے ہیں عشرون کو عشرین کہتے ہیں وہ یعنی سمپل ہے مشکل نہیں ہے آپ کہیں گے وہ بھی لکھ لیے اور یہ بھی لکھ لیے یہاں واؤ نون تھی نا جہاں جہاں واؤ ہے واؤ کی جگہ یا کرنی ہے اور باقی کچھ نہیں ہے مثلا یہ عشرون ہے واؤ کی جگہ یا کی تو عشرین سلاسون ہے تو ثلاثین لکھیں لکھیں اس کو بھی لکھ لیں ثلاثین اربعون تھا تو اربعین اربعین اسی طرح خمسون کا خمسین ستون تھا واؤ کو یہاں سے بدلنا ہے ستین لینگویج میں یہ زیادہ استعمال عدد میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں ٹیکنیکلی یہ صحیح ہے یعنی یہ ہونے چاہیے اور کبھی کبار یہ بھی صحیح ہوتے ہیں ٹیکنیکلی گرامر کے اعتبار سے مگر لینگویج میں یہ لفظ زیادہ بولے جاتے ہیں سبعین آپ کہیں کہ سر ہم نے پھر کون سے یاد کرنے ہیں تو آپ نے دونوں ہی یاد کرنے ہیں ثمانون ثمانین ثمانین اور تسعون سے تسعین اور میعہ کو میعہ ہی کہتے ہیں ہنڈرڈ کو میعہ ہی کہیں گے یہ محضر ناظرین یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے آج بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے اور سو ٹائم بتائیں گے تھرک کیا ہو گیا ٹائم مکمل ہو گیا ٹھونٹی سیکس بس میرا خیال یہ ہے کہ پھر ہم یہی پہ رکھتے ہیں آج کی کلاس کا اختتام ہم یہی پہ کرتے ہیں اور آج جو چیزیں ہم نے پڑی ہیں اس کے آگے کل اس کو گنتی کو پورا کیسے کرنا ہے واحد اثنین ثلاثہ کو اس کے ساتھ ملا کے کیسے ہنڈرڈ آپ سمجھیں کہ ہم نے سو تک عدد پورا کر لیا ہے گنتی مکمل کر لی ہے انشاءاللہ کل دو سے تین منٹ میں وہ ہو جائے گا میں ریوائز کرنا چاہتا ہوں آج کا جو سبق تھا آج ہم نے سب سے پہلے ٹیبل بنایا ہے ٹیبل میں ہم نے واحد تثنیہ جمع لکھی نیچے ایک لائن لگائی ہے اس کے نیچے ایک لائن چھوڑ کے پھر نیچے لائن لگائی اور اس کے نیچے چھوڑ کے پھر لائن لگائی وہ پھر جو دو لائنیں چھوڑی تھی ان کو سٹارٹ تو وہیں سے کیا ہے مگر انڈ جو ہے وہ ان کا بالکل انڈ تک نہیں ایک لفظ سے پہلے کر دیا دونوں کا واحد کے شروع میں لائن لگائی انڈ تک تثنیہ کے شروع میں اور جمع کے انڈ پہ بھی پھر ہم نے ایک لائن لگائی پھر مذکر مونس چھے سیگے جو ہیں وہ غائب کے پہلے پھر مذکر مونس چھے سیگے حاضر کے کی ہیں اور آخری دو متقلم کے ہوتے ہیں ٹیبل کو ہم نے سیکھا پھر ہم نے کہا ٹیبل کی مدد سے اگر ہم نے سیگے کی پہچان کرنی ہو تو وہ کیسے ہے تو ہم نے یہ پڑا کہ سب سے پہلے اوپر جائیں واحد ہے واحد کہیں تثنیہ ہے تثنیہ کہیں جمع ہے تو جمع کہیں جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد رائٹ پہ مڑیں مذکر ہے مذکر مونس ہے مونس تو واحد مذکر اور پھر بالکل انڈ پہ جائیں غائب تو غائب واحد مذکر غائب تثنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب اس طرح سے کر کے ہم نے سیگے کی پہچان سیکھی ہے اور سیگے کی پہچان سے اس کا ترجمہ سیکھ کیسے ہوگا وہ ہم نے کہا کہ ہم لیفٹ سے رائٹ جائیں گے یعنی غائب کا ترجمہ پہلے ہوگا پھر واحد تصنیہ جمع کا ہوگا اور پھر مذکر مونس کا ہوگا اسی طرح حاضر ہے تو حاضر کا پہلے ترجمہ ہوگا پھر واحد ہوگا تصنیہ جمع ہوگا مذکر مونس کا پھر اسی طرح ترتیب سے لیفٹ سے رائٹ ہوگا اس کے بعد آج کا ہم نے ہیوار پڑا ہے اس میں جو نئے لفظ ہم نے اور ہیوار پڑے ہیں من ای بلد انت انا من باکستان ما جنسیہ تک آپ کی نیشنلٹی کیا ہے انا باکستانی من ای مدینہ آپ کی شہر سے ہیں انا من مدینہ لاہور یا انا من لاہور من ای منطقات آپ کی سلاکے سے ہیں انا من مدلتون من ای حین اور آگے آپ پھر چھوٹے سیکٹر سے انا من ایم بلوک انا من مدلتون ایم بلوک پھر اس کے بعد سوال ہوا کہ آپ کس گلی سے ہیں انا من زقاق من ای زقاق انا من زقاق میلات پھر ما رقم بیتی آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے رقم بیتی ستہ سبہ ثمانیہ جو بھی ہوگا اور اس کے بعد پھر جو گریٹنگ کے ورڈز ہوتے ہیں آپ صبح کسی کو ملتے ہیں تو آپ کہیں گے سبہ الخیر جب بھی فون بھی کریں کسی کو اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستانی ہیں اردو سپیکنگ ہیں تب بھی یہ جملے تو بہت پیارے ہیں گڑ مورنے کی بجائے اگر حضور کی لنگویج کو ہم اس طرح سے استعمال کریں تو میرا خیال یہ ہے غیر شعوری طور پر ایک حضور سے کنیکٹ ہم ہو جاتے ہیں اس زبان سے بہت بابرکت زبان ہے بڑی خوبصورت ہے تو سباح الخیر اس کا جواب سباح الخیر نہیں دینا جواب دینے والا کہے گا سباح النور اسی طرح مساء الخیر مساء النور یہ جملے بولے جاتے ہیں اینڈ پہ ہم نے پھر عدد اور وکیبلری کے حوالے سے جو چیزیں پڑی وہ گنتی پڑی ہے کل ہم نے واحد اثنان تسنیر اربا خمسہ ستہ سبا ثمانیہ تسہ عشرہ پڑا تھا جہاں ہم نے پڑا ہے اشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبون ثمانون تسعون اور میا اسی طرح ہم نے کہا کہ بولا جو جاتا ہے وہ واو کی جگہ موسٹلی یا بولا جاتا ہے اشرین ثلاثین اربعین خمسین ستین سبین ثمانین تسعین اور میا محضر ناظرین اکرام آج چونکہ پندرہ شعبان کی شب ہے لیلت الرحمہ بھی کہا گیا ہے اس کو لیلت البراکہ بھی کہا گیا ہے اور لیلت البراعہ شب براعت اس کو کہا جاتا ہے براعت کا معنی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت آپ کو آزاد کرتا ہے آپ کے گناہوں سے اور پھر اگلی آنے والے پورے سال کا آپ سمجھیں کہ آپ کا بجٹ اس میں پروو ہوتا ہے آپ کی زندگی کا بجٹ پروو آپ پورے سال کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اس شخص کو کیا رزق ملے گا کیا معاملات اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کی لائف کے حوالے سے کتنی اس کی لائف ہو بھی یہ بھی لکھا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو مغرب کے ٹیم ہی سر شام اللہ رب العزت مغرب کے بعد ہی اسمان دنیا بیتشریف لا کے پوچھتا ہے حل من مسترزق ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں حل من مستغفر ہے کوئی مغفر طلب کرنے والا کہ میں اس کو آج بخش دوں لیلت الرحمہ اسی وجہ سے کہا گیا حل من مبتل ہے کوئی کسی بلا پریشانی وبا میں تو میں اس سے وہ دور کر دوں تو یہ بلاؤں اور وباؤں کا دور ہے اللہ رب العزت سے آج کی رات یہ دعا مانگیں اور بہر صورت بہر صورت حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کا جو لیکچر ہے منہاج ٹی وی پہ نو بجے پورے وہ آنئر ہوگا اس کو لازمی طور پہ آپ نے سننا ہے خصوصی خطاب اس رات کے حوالے سے اور خصوصی قبلہ حضور دعا بھی فرمائیں گے اس میں لازمی طور پہ شریک ہوں اور اسی طرح بارہ بجے جو چینل ٹونٹی فور ہے اس پہ بھی پورے بارہ بجے قبلہ حضور اگین آپ کا خطاب جو ہے وہاں پہ نشر ہوگا میری خواہش یہ ہے کہ آپ بارہ بجے بھی شریک ہوں اور دعا میں پھر نو بجے بھی شریک ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم اور رحم فرمائے اب سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے وما علیہ اللہ البلاغ